السلام علیکم دوستو دوستو پاکستان میں آپ موجود ہیں اور آپ سولر انورٹر پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں جو پاکستان کا جو ایک ویدر ہے کلائمیٹ ہے سندھ کا یا پنجاب کا یا کےپی کا یا ایفن بلوچستان کا ادھر آپ کو کون سے سولر انورٹر پرچیس کرنے چاہیے جو اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے اگر آپ خریدیں گے تو آپ کا پیسہ اٹلیس برباد نہیں ہوگا کیونکہ مارکیٹ میں بہت سی ایسی کمپنیاں چل رہی ہیں جن کے سولر انورٹر خریدنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ ٹوکلی برباد ہوگے اچھا آج کی لسٹ جو میرے پاس ہے ٹاپ ٹین یا الیون جس کو کہہ لیں وہ وہ لسٹ ہے کہ جن کی کیپیبلیٹی جو ہے کنورٹنگ ٹو کرنٹ اے سی ٹو ڈی سی کے اگر ہم بات کریں جو مین ایک پوائنٹ ہوتا ہے انورٹر کا وہ نائنٹی سکس نائنٹی سیون اور نائنٹی ایٹ پرسنٹ تک جو ہے وہ سولر انورٹر یہ چاہتے ہیں تمام کے تمام نائنٹی سے اوپر ہیں ان کی جو کیپیبلیٹی ہے خاص طور پر اکثر انورٹر جو پاکستان میں فروخت ہو رہے ہیں ان کی نائنٹی نائنٹی تھری نائنٹی فور تک ہے اور کسی کی نائنٹی سے بھی نیچے اور وہ اپنے آپ کو بڑی کمپنیاں کلیم کر رہے ہیں اور چائنہ سے برینڈنگ اچھا چائنہ میں کیا ہوتا ہے چائنہ میں ایک سپلائی لائن لگی ہوئی ہے ادھر انورٹرز بن رہے ہیں سمپلی طور پر ایک بزنسمن یہاں سے جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ والی کالٹی آپ دیتے ہیں اس پر میں اپنی برینڈنگ کر لوں گا سمپلی طور پر یہی ہو رہا ہے پاکستان کی بڑی سے بڑی کمپنیاں آپ اس پر اٹھا کے دیکھ لیں وہ صرف سپلائی لائن سے مال لیتے ہیں اوپر سٹیکر لگاتے ہیں تو اصل یہ چیز ہو رہی ہے پاکستان میں زیادہ تک لیکن جن کمپنیوں کا میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں یہ پروپر کمپنیاں اور پروپر انداز میں پروپر وے میں یہ کام کر رہی ہیں اور اس میں سے کچھ ایک دو میڈن پاکستان بھی کلائی جا سکتی ہیں سب سے پہلے پر جو نمبر پر آتی ہے دوستو جو کمپنی جس کو آپ کہہ دیں کہ پیسہ برباد آپ کا نہیں ہوگا ایک طرح سے ہم دیکھیں اچھی کپیبلیٹی کے ساتھ ہے انوریکس انوریکس اگر آپ لیں گے کسی بھی طرح کا انورٹر لیں گے انوریکس کا اچھا ہے اچھا ایک چیز آپ پہلے سمجھ لیں کہ انورٹر برباد کیوں ہوتے ہیں انورٹر اس لیے برباد ہوتے ہیں یا تو اس کی انسٹالیشن کرنے نہیں آ رہی ہوتی ٹیکنیکل سپورٹ کا نہیں پتا ہو رہا تھا لوگوں کو اور خاص طور پر اس کی سیٹنگز نہیں کرنے آ رہی ہوتی ایون کے ٹیکس نیشنز کو پاکستان میں آپ سے ایک گزارش ہے جب بھی انورٹر انسٹال کروائیں بھائی ایک پروفیشنل انجینئر سے کروائیں ایک پروفیشنل جو الیکٹریشن ہوتا ہے نا ڈاکٹر جو بناوا ہوتا ہے کام کر کر کے خاص ہو رہے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو پچھلے جب سے سولر آیا جب سے انورٹر آ رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ایک رگ کا پتہ ہے کہ اس میں اب کیا مسئلہ آ رہا ہے اکثر لوگوں کے گھر میں انورٹر لگے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور ان سے ایسے کاریگر ہوتے ہیں جو پیسے دے جاتے ہیں اور ان سے صرف سیٹنگ کرنی ہوتی یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ صورتحات ہو رہی ہے پاکستان میں کیونکہ غلط ہے انورٹر ایکس آپ لے سبتے ہیں اگر ہم دوسرے نمبر پر میں ایک رینڈبلی طور پر ان کو نمبرنگ دے رہا ہوں اپنی طرف سے اگر آپ اس نمبریں کو اوپر نیچے بھی کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا دوسرے نمبر پر اگر ہم بات کر لیں گروہ وارڈ کی اگر آپ گروہ وارڈ پر چیز کر رہے ہیں تب بھی بھائی آپ کا پیسہ برباد نہیں ہونا گروہ وارڈ کی بھی جو capability ہے current کو convert کرنے کی وہ تقریبا 98.2% تک کی capability ہے گروہ وارڈ کی بھی تیسے نمبر پر جو company آتی ہے اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں انورٹر خرید رہے ہیں on grid لینا چاہ رہے ہیں hybrid لینا چاہ رہے ہیں off grid لینا کوئی سے بھی لینا چاہ رہے ہیں تو solace solace ایک ایسی technical company ہے اور solid قسم کی چیزیں product market میں بنا کے بھیج رہی ہے اب میں یہاں پر کسی بھی طور پر ایسی companyوں کی بات نہیں کروں گا کہ جی آپ یہ لیں آپ کی بچت ہوتے ہیں بچت والی بات نہیں ہے دیکھیں brand وہ بتا رہا ہوں آپ کو جو کہ لینے کے قابل بھی ہیں اور جو چلیں گے ہاں 19-20 کا فرق ہوتا ہے کسی کے experience کسی کے ساتھ صحیح نہیں match کر رہا ہوتا کسی نے plate لگائی ہوئی ہے 6 kW کی اور وہ inverter بھی 6 kW کے install کروالا تھا اس کی capacity اتنی ہوتی ہے ہمیشہ کوشش کریں 6 kW کا setup ہے بھائی 7 kW کے inverter لگوائیں 5 kW کا setup ہے اپنے power لینی کرنا ہے معاملہ اپنا 6 kW کے inverter لگائیں تھوڑا سا space رکھیں technical aspects ہوتے ہیں کچھ inverter install کروانے کی solar system install کروانے کی میں نے ویڈیوز بہت سے بنائیں گے چینل پہ آپ نے جا کے دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اگر ہم یہاں پہ دوستو بات کر لیں گے آپ سے خاص طور پہ جو company آتی ہے وہ آتی ہے solar max یہ بہت اچھے solar inverter آج کل پاکستان میں بنا کے دے رہے ہیں اور ان کی جو PV capacity ہے یا PV output ہے اور اس میں جو آپ کے MPPT controller ہیں 27 impayer کے یہ دے رہے ہیں تو آپ بڑے سے بڑا solar panel لگانا ہی مقصد نہیں ہوتا آپ نے آپ چھوٹے solar panel بھی لگا سکتے ہیں 500 watt کی بھی لگا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ 730 watt کا ہی لگائیں ان وریکس میں یہ چیز نہیں ہے ان وریکس میں آپ 700 watt 130 watt والے نہیں لگا سکتے اکثر variants میں ان کے تو یہ کوئی اس کی بہت زیادہ bad quality نہیں ہے ہاں جو شوقین ہیں بڑے solar panel لگوانے کا وہ companyیں چھوڑ دیں اس وقت سے ویڈیوز میں نے detail سے بنائی لیا تو یہ تھوڑے تھوڑے سے فرق ہوتا ہے لیکن although یہ تمام companyیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پیسہ وصول company اگر آپ لگائیں گے ان کے inverter تو یہ خاص سے اچھا work کریں گے چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ solar mix پاچھوے نمبر پہ ہم بات کریں جو کہ ہر کو یہ فورڈ نہیں کر پاتا یہ میں residential inverters کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو یہ commercial inverters کا نہیں بتا رہا ہوں residential کا بتا رہا ہوں آپ یہی لگائیں تو Huawei Huawei مہنگا ہوتا ہے Huawei کے جو service center ہیں معاملات ہیں online dealing ہو رہی ہوتی ہے اس کے جاہتر online ہی اس کی setting ہو رہی ہوتی ہے جو جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس کا معاملات جو ہوتے ہیں تو Huawei ایک اچھی company ہے technically sound company دنیا کی معنی بھی company سویدر company لیکن اس کی کیمت بہت ساتھ ہے لیکن پھر بھی میں اس کو اپنی list میں رکھ رہا ہوں جن کے پاس پیسے ہیں تو بھائی وہ لگوائیں Huawei کو اور وہ بہت enjoy کریں گے ان interpreted service پر آپ پر سسٹم trip نہیں کریں گے چھٹے نمبر پہ اگر ہم بات کر لیں تو یہ company پاکستان میں آج کل بہت کم دیکھنے میں آ رہی ہے SOFTR software تو اس کی جو capability ہے current کو convert کرنے کی تو وہ بھی 98.3% تک تقریبن ہے باقی جتنے بھی company آپ کو انہیں بتائی ان کے سب کی 97.8 98.7 98% اس طرح کن کی capabilities ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں ساتھوے نمبر پہ وہ آجاتا ہے good بہت اچھا inverter technically بڑا sound ہے بڑے زبردست معاملہ آتا ہے اس کے آپ یہ لگوا سکتے ہیں آپ کا پیسہ برباد at least نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں اس کے بعد آٹھوے نمبر پہ جو company آجاتے دوستو اگر ہم اس کی بات کر لیں تو وہ ہیں sun grow sun grow کے بھی inverter یہ chinese company ہے اس کے بھی inverter اگر لگوائیں گے آپ کو regret thinking ہوگا اور اس کی converting capability ہے 98% سے اوپر ہی کچھ نہ کچھ دیکھنے میں آتی ہے یہ test reports ہیں جس کے بیس پہ میں آپ کوئی چیزیں بتا رہے نووے نمبر پہ fronis کچھ fronis کے ایسے ویڈینٹس ہیں جو capable نہیں ہو رہے ہوتے کہیں نہ کہیں لیکن کافی زیادہ ان کی inverters اب بہتر آرہے مارکیٹ میں اور لوگ لگا رہے ہیں اور enjoy کر رہے fronis اب لگا سکتے پہ آپ کہہ سکتے ہیں جس کمپنی کو میں دے رہا ہوں وہ ہے نوکس اس کی بھی بہت زیادہ ایسی صورتحال ہے اس کی پیوی کپیسٹی بھی اچھی ہے اس کے ساتھ بڑے سولر پینل بھی لگا سکتے ہیں اس میں اپی پیٹی کنٹرولر بھی ستہ ستہ سمپیئر کے لگے میں ہیں تو یہ خفی حد تک جو ہے وہ اچھی کمپنی کنسیڈر ہوتی ہے مارکیٹ میں آج کل کمپنیاں چل رہی ہیں اچھا اب میں نے پیچھے کون سا انیورٹر چھوڑ دی میں نے بہت زیادہ کمپنیاں چھوڑ دی ہیں آپ اگر نام لے لکے گرنا شروع ہو جائیں گے اس میں زینک بھی ہوگی سن ٹرکس بھی ہوگی اور ایک بول امی لیسٹ ہے جو میں چھوڑ دی ہے وہ کوئی اتنے پائیدار انیورٹر نہیں ہیں اگر آپ لگائیں گے تو آپ پیسہ کئی نہ برباد ہو تب آپ کو دکھائی دے گا یہ جو پاکستانی محول کے حوالے سے پاکستانی انفائیمنٹ کے حوالے سے خاصی حد تک کمپیٹیبل ہے اگر آپ یہ لگائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا نقصان امید ہے بلکل بھی نہیں ہوگا تو امید کرتا بھی آپ سے بہت دوست پوچھ شرط حوالے سے اب تک لئے اتنا اللہ اللہ